دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل انگلیش بابو پر اور آج میں فیر حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی سٹوری لے کر اور دوستو آج کی جو سٹوری ہے بہتی انٹریسٹنگ سٹوری ہے بہتی مزیدار کہانی ہے سن کر آپ کو بہت مزید آئے گا اس کے علاوہ اس سٹوری کے اندر آپ کو کئی سارے نئی انگلیش کے ورڈ میننگ سیکھنے کو ملیں گے ان کی کریکٹ پرننسیشن کے بارے میں پتا چلے گا اور جو اس کا گرامر کا پارٹ ہے ہم اسے بلکل ڈیٹیل میں کور کریں گے تو ایک ایک اسٹرکچر کو آپ بہتی آسانی سے سیکھ پائیں گے تو چلے دوستو آج کی اس کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے کہانی کا ٹائٹل دیکھتے ہیں کہانی کا ٹائٹل ہے دا لائن اینڈ دا ماؤس کیا مطلب وہ دا لائن اینڈ دا ماؤس مطلب کی شیر اور چوہا تو دوستو یہ آج کی اس کہانی کا ٹائٹل ہے شیرشک ہے اور اب میں اسے پڑھنا شروع کرتا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اسے بلکل ڈھیان سے سنیں اور یدی آپ کو کوئی نیا ورڈ یا پھر نیا اسٹرکچر سیکھنے کو ملے تو آپ اسے نوٹ بھی جرور کریں تو چلے اس کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو ہمارا واقع ہے یہ پاسٹ انڈیفنیٹ کا افرمیٹیو واقع ہے اور جب ہم پاسٹ انڈیفنیٹ میں کوئی بھی افرمیٹیو کا واقعہ بناتے ہیں تو وہاں ورڈ کی سیکنڈ فرم کا پریوک کیا جاتا ہے تو کریپ کی سیکنڈ فرم ہے کریپٹ جس کا مطلب ہوتا رینگنا تو کیا مطلب ہوا مطلب ایک دن ایک چھوٹا چوہا ایک سوتے ہوئے شیر کے پاس رینگتا ہوا آ گیا کیا مطلب ہوا دوستو ایڈمائر کا مطلب ہوتا ہے پریشنشاہ کرنا تاریف کرنا اور یہ جو ایڈ ہے وہ چوہے کے لیے یوس کیا گیا اور آپ کو یہ چیز یاد رکھنی کہ جب ہم کسی پشو کے لیے پروناون لگاتے ہیں سروناون تو ہمیں اٹ کا پریوک کرنا ہوتا ہے تو کیا مطلب ہوا اٹ ایڈمائر مطلب اس نے تاریف کی پریشنشاہ کی دا لائنس ایئر مطلب کی شیر کے کانوں کی ہز لانگ ویسکرز اس کی لمبی داڑی کی ویسکرز کا مطلب جو پشو کی داڑی موچوں سے ویسکرز کا جاتا ہے اس کی داڑی کی اور اس کے لمبے بالوں کی اور دوستو مین کا مطلب ہوتا ہے جو پشووں کے پیٹھ یا گردن کے جو بال ہوتے ہیں بڑے بڑے اسے مین کہا جاتا ہے چلی آگے دیکھئے سینس ہی اس سلیپنگ سینس کا مطلب کیوں کی سینس ہی اس سلیپنگ کیوں کی یہ سو رہا ہے تھوٹ دا لیٹل ماوز جو چھوٹا چوہ تھا اس نے سوچا اور یہ تھنکی سیکنڈ فارم ہے تھوٹ دا لیٹل ماوز مطلب چھوٹے چوہ نے سوچا تو اس پوئی لین کا کیا مطلب ہوا سینس ہی اس سلیپنگ مطلب کی کیوں کی یہ سو رہا ہے تھوٹ دا لیٹل ماوز چھوٹے چوہ نے سوچا دوستو یہ جو ہمارا واقع ہے یہ فیوچر انڈیفنیٹ کا افرمیٹیو واقع ہے جہاں پر ویل کا پریوک کیا گیا ہے ہیلپنگ گولف کے روپ میں اور سسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے شک کرنا کسی پر سندے کرنا جو کی ایک ورب ہے تو کیا مطلب ہوا مطلب اسے کبھی بھی سندے نہیں ہوگا کبھی بھی اسے شک نہیں ہوگا کہ میں یہاں پر ہوں اور دوستو یہاں لائن کے بعد اپیسٹوفی ایس کا پریوک کیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لائن سٹیل مطلب شیئر کی پہنچ تو کیا مطلب ہوا مطلب ہوا شیئر کی پہنچ پر چڑ گیا کلائم مطلب چڑنا اور یہ سیکنڈ فارم ہے انہوں پر چڑ گیا رین اکراس ہز بیک اور اس کی پیٹ پر دوڑا اور یہ رن کی سیکنڈ فارم ہے سلیڈ ڈاؤن اور سلیڈ کا مطلب تھا فسل سلیڈ ڈاؤن مطلب وہ فسلہ سلیڈ ڈاؤن ہز لیک مطلب اس کے پیروں پر فسلہ اور اس کے پنجے پر اس نے چھلانگ لگائی پو کا مطلب پنجا چلیے آگے دیکھئے بٹ لیکن اماؤس رننگ اوور ہز فیس اوہیکنڈ دا لائن اوہیکنڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جگہ دینا اور یہ سیکنڈ فارم ہے تو کیا مطلب ہوا بٹ لیکن اماؤس رننگ اوور ہز فیس مطلب لیکن ایک چلتے ہوئے مطلب دوڑتے ہوئے چوہے ایک دوڑتے ہوئے چوہے نے اس کے چہرے پر اوہیکنڈ دا لائن شیر کو جگہ دیا تو اس پوڑی لائن کا کیا مطلب ہوا کہ لیکن ایک جو دوڑتا ہوئے چوہا تھا اس کے چہرے پر اس نے شیر کو جگہ دیا اور دوستو یہ جو کوئیکلی ہے یہ ایڈورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جلدی سے یا پھر ترن تو کیا مطلب ہوا ہی کوئیکلی کوئیکلی کاٹ دا ماؤس اس نے جلدی سے ہی کوئیکلی کاٹ دا ماؤس ان اس کلاؤز اس نے جلدی سے چوہے کو اپنے پنجوں میں پکڑ لیا چلی آگے دیکھئے اور دوستو یہاں پر آپ اس چیتر کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو شیر ہے یہ تھوڑا گسے میں ہے اور اس نے اس چھوٹے سے چوہے کو اپنے پنجے میں پکڑا ہوا ہے چلی آگے دیکھئے پلیز مطلب کی کرپیا کر کے ریکویسٹڈ دا ماؤس ریکویسٹ کا مطلب تھا انورود کرنا ریکویسٹڈ دا ماؤس چوہے نے انورود کیا let me go and I will come back and help you someday کیا مطلب ہوا دوستو let کا پریوک جب کیا جاتا ہے جب ہم کسی واقعے میں یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ اس واقعے میں کسی کریا کو ہونے دیا جائے یا پھر نہ ہونا دیا جائے تو وہاں پر let کا helping of کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے تو اس لائن کا کیا مطلب ہوا let me go مجھے جانے دو and I will come back اور میں واپس آؤں گا and help you someday اور میں کسی دن آپ کی مدد کروں گا someday مطلب کسی دن تو اس لائن کا کیا مطلب ہوا please requested the mouse مطلب کی چوہے نے انورود کیا let me go مطلب مجھے جانے دو and I will come back میں واپس آؤں گا and help you someday اور کسی دن میں آپ کی مدد کروں گا the loin laughed جو شیر تھا وہ ہسا you are so small آپ بہت چھوٹے ہو how could you ever help me اور دوستو ever کا مطلب ہوتا ہے کبھی تو کیا مطلب ہوا how could you ever help me مطلب you are so small آپ بہت چھوٹے ہو how could you ever help me آپ کبھی بھی میری مدد کیسے کر سکتے ہو چلی آگے دیکھئے the loin the loin laughed so hard that he had to hold his belly کیا مطلب ہوا دوستو یہ جو ہمارا واقع ہے اس کے ہاں پر hold head to کا پریوک کیا گیا ہے جب آپ کوئی بھی ایسا واقعہ بنایا ہے جہاں پر یہ شو کرنا ہو کہ پاس میں کسی کو کوئی بھی کام کرنا پڑا تو وہاں پر head to کا پریوک کیا جاتا ہے helping wife کے روپ میں تو اس line کا کیا مطلب ہوا مطلب ہوا جو شیر تھا وہ اتنی تیز ہسا کہ اسے اپنے پیٹ کو پکڑنا پڑا کیا مطلب ہوا مطلب ہوتا ہے مکت ہونا آجاد ہو جانا وہ جو چوہ تھا وہ اپنے آپ خود کو جو شیر کی جو گریپ تھی پکڑ تھی اس سے بچا پانے میں اس سے مکت کر پانے میں سمرت ہو پایا and it is skurred away and it skurred away اور وہ بھاگ گیا as far as her little legs could go مطلب جتنی تیز اور جتنا دور اس کی جو چھوٹی ٹاگیں تھی وہ اس کو لے جا سکتی تھی چلی آگے دیکھئے اور دوستو یہاں پر آپ اس چتر کو دیکھ سکتے ہیں ہاں پر شیر اور چوہ بھاگ رہا ہے the next day اگلے دن two hunters came جنگل کیا مطلب ہوا دوستو یہ بھی ہمارا past indefinite کا affirmative واقع ہے جہاں پر ورب کی second form کا پریوک کیا گیا ہے اور یہ second form ہے تو اگلے دن two hunters came to the jungle اگلے دن دو شکاری jungle میں آئے they went to the loins layer and there they set a huge rope snare سنیئر کیا مطلب ہوا they went to the loins layer اور دوستو یہاں پر بھی epistrophe s کا پریوک کیا گیا جس کا مطلب ایک کا کے کی تو کی اور یہ layer کا مطلب ماند they went to the loins layer مطلب شیر کی ماند پر گئے ماند کی طرف گئے and there اور وہاں پر they set a huge rope snare rope snare کا مطلب ہوتا ہے رسی کا جال اور انہوں نے بہت بڑا وشال جو جو جال تھا وہ لگا دیا when the loin came home جب جو شیر تھا جب وہ گھر آیا that night اس رات he stabbed into the trap وہ جو تھا جال میں فس گیا تو اس پوری لین جب اس رات شیر اپنے گھر آیا he stabbed into the trap وہ جو تھا جال میں فس گیا چلی آگے دیکھئے he roared he wept he struggled but he could not pull himself free کیا مطلب وہ roar کا مطلب ہوتا ہے گرج چنگ اور وہ بہت جیاد گرج he wept وہ رویا he struggled he کا مطلب سنگھرش کرنا اور یہ second form ہے he struggled اس نے سنگھرش کیا but لیکن he could not pull himself free لیکن وہ خود کو آجاد یا مکت نہیں کر سکا چلیے آگے دیکھئے سنگھر دا ماؤس ہرڈ دا لائنس پیٹیفول روئر کیا مطلب ہوا دوستو یہ جو ہرڈ ہے یہ ہیر کی سیکنڈ فرم ہے ہیر مطلب سننا اور ہرڈ مطلب سننا اور جس کی کریکٹ پینڈنس سیشن ہے ہرڈ تو کیا مطلب ہوا دا ماؤس ہرڈ چوہ نے سنا دا لائنس پیٹیفول روئر اور دوستو یہ جو پیٹیفول ہے یہ جس کا مطلب ہوتا ہے دیا پورن یا کہ سکتے دائن ہیر جو چوہ تھا اس نے جو شیر کی جو ایک درد بھری یا کہ سکتے جو اس کی جو گرجنا تھی روئر and noticed the one thick rope that held the loin کیا مطلب ہوا آئے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھنا اس پر نظر لگا کے رکھنا the mouse eyed the trap جو چوہ تھا اس trap کو دھیان سے دیکھا and noticed اور اس نے notice کیا notice کا مطلب کسی بات پر دھیان دینا اور اس بات پر دھیان دیا the one thick rope that held the loin جس نے شیر کو پکڑا ہوا تھا it gained the rope with its sharp teeth and set the loin free کیا مطلب ہوا دوستو یہ جو ہمارا word ہے اس میں جی جو ہے وہ silent ہے تو ہمیں اس کو نیوڈ پڑھ رسی it nailed the rope اس نے رسی کو کتر دیا with its sharp teeth اپنے تیز دانتوں سے and set the loin free اور اس نے شیر کو آجاد کر دیا چلی آگے دیکھئے the loin turned to the mouse and set دوستو turn کا مطلب کسی کی طرف موڑنا تو کیا مطلب ہو the loin turn to the موڑا and set اور اس نے کہا dear friend مطلب کی پیارے دوست پیارے مطر I was foolish to ridicule you for being small کیا مطلب ہوا I was foolish دوستو یہ جو ہمارا واقعہ ہے simple past کا مطلب ہوتا جہا ہم کوئی بھی ایسا واقعہ بنائے جہاں پر was یا work کا پری نے کبھی بھی کسی بھی پرکار کی ور کا پری نہیں کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوا I was foolish اور foolish ایک adjective is مطلب 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 مزاق بنانے to ridicule مطلب 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 چھوٹا ہونے وجہ سے تو پوری لائن بنائی you helped me by saving my life after all you helped me مطلب آپ نے میری مدد کی by saving my life after all مطلب اس کے باد بھی آپ نے میرے جیون کو بچا کر میری مدد کی thank you آپ کا دھنی باد my little friend میرے چھوٹے دوست چلے دوستو اب اس کہانی کا moral ہم بھی دیکھ لیتے wisely said little friends جو چھوٹے دوست ہوتے may prove great friends جو چھوٹے دوست ہوتے وہ کئی بار بڑے دوست ثابت ہوتے ہیں تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی پیارے سندیس کے ساتھ بہت اچھی سکھشا دینے والی کہانی ہے جیسا ہم نے سٹوری کے اندر دیکھا کہ جو شیئر تھا اس نے اسے لگا کہ چوہ ہے شاید اس کی مدد نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود بھی شیئر جو تھا وہ ایک پریشانی میں تھا تو اس چھوٹے سے چوہے نے مدد کی اور جان کو بچایا جس ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں کسی کو چھوٹا نہیں سمجھ چاہیے کئی بار بہت چھوٹے لوگ چھوٹے ویکتی بھی ہماری کسی بڑے سے بڑے کام کو بڑے سے بڑی مدد کو کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی کہانی